پروپرٹی ٹیکس کے نام پر آج کل بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے اگر کوئی پروینشل یا گورنمنٹ ایمپلائی ہے یا ریٹائرڈ فرام سرویس ہے تو اگر آپ پاکستان میں کوئی پروپرٹی آن کرتے ہیں کسی مکان کے مالک ہیں یا آپ زندگی میں کبھی بھی کوئی پلارٹ یا مکان لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس کیسے میں ایسا ہوا کہ ایک دن ڈیمانڈ نوٹس اس کے گھر پر ڈراب کیا گیا اور نیکس دے بندہ ٹیکس کولیکٹ کرنے کے لیے آ گیا جو کہ نائب کاسس کا دوست تھا اور وہ نائب کاسس کے ساتھ مل کر یہ فراڈ کر رہے تھے اس میں آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ڈیمانڈ نوٹس جو جینمن ہے یا یہ فیک ہے بوگس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ پاکستان میں کوئی پروپرٹی آن کرتے ہیں کسی مکان کے مالک ہیں یا آپ زندگی میں کبھی بھی کوئی پلارٹ یا مکان لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ پروپرٹی ٹیکس کے نام پر آج کل بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے کہ وہ فراڈ کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور اس فراڈ کو کس طرح سے آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں میں پہلے آپ کو ایک ریل لائف سٹوری سنا دیتا ہوں اپنے ایک دوست کی جس کے گھر میں ایک ڈیمانڈ نوٹس آ گیا پروپرٹی ٹیکس کے حوالے سے کچھ ہماؤن کا اب اس کے بعد میں اس کا آپ کو بعد میں پروسیجر بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ کس طرح سے سر کیا جاتا ہے اور کتنے عرصے کے بعد آپ نے اسے پے کرنا ہوتا ہے لیکن اس کیس میں ایسا ہوا کہ ایک دن ڈیمانڈ نوٹس اس کے گھر پر ڈراب کیا گیا اور نیکس دے بندہ ٹیکس کولیکٹ کرنے کے لیے آ گیا جو کہ اپنے آپ کو ایکسائز آفیس کا نمائندہ بتا رہا تھا یا انسپیکٹر بتا رہا تھا بہرحال اس شخص نے اس سے وہ فارم لے لیا اور اسے ایکسکلیوز کر دیا کہ میں ابھی آپ کو نہیں پے کر سکتا ہے میں آپ کے آفیس آ کر کل آپ کو پے کر دوں گا یہاں اس نے تھوڑی سی سمائیداری کی اور جب اس نے اس کے آفیس کا پوچھا تو اس نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایکسائز آفیس کا ایڈریس اس کو سمجھا دیا لیکن جب وہ شخص وہاں جا کر اس نے معلومات کی تو کافی عرصے کے بعد جا کر اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص اصل میں اس ادارے کا ملازم ہی نہیں ہے بلکہ وہاں کے ایک نائب کاسس کا دوست تھا اور وہ نائب کاسس کے ساتھ مل کر یہ فراڈ کر رہے تھے انہوں نے پمفلٹ ٹائپ ڈیمانڈ نوٹس ٹائپ چھپوائے ہوئے تھے لوگوں کے گھروں میں ڈراب کرتے تھے اور ایک دو دن بعد جا کر ان پر پریشر ڈالتے تھے جس طرح سے انہوں نے اگر پروپرٹی ٹیکس بیس ہزار کا چارج کیا ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہوگی کہ انہیں پانچ ہزار دس ہزار رشوت دے کر اس سے جان چھڑوا لیں تاکہ آئندہ سے انہیں پروپرٹی ٹیکس نہ پی کرنا پڑے اور اسی طرح سے ان کا فراڈ چلتا جا رہا تھا اور شاید ابھی بھی چل رہا ہو ہو سکتا ہے اگلا نمبر آپ کا ہو اور اسی قسم کا ڈیمانڈ نوٹس آپ کے گھر میں ڈراب کر دیا جائے اس میں آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ ڈیمانڈ نوٹس جو آپ کی پروپرٹی کے لیے آپ کے گھر پہ ڈراب کیا گیا ہے یہ جینون ہے یا یہ فیک ہے بوگس ہے تو سب سے پہلے تو اس میں میں آپ کو اماؤنٹ کا بتا دوں کہ آپ کے جو گھر کی پلوٹ کی ویلیو ہوگی اس کے اوپر آپ کو جو ٹیکس چارج ہوتا ہے اس کا تقریبا 5% کے قریب آپ سالانہ اس کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہیں اور اس میں تقریباً 6-7 قسم کے لوگوں کو ایکزمشنز بھی حاصل ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن پہلے میں اس کا ذرا طریقہ کار بتا دوں کہ اگر تو وہ فیک آیا تو آپ نے کسی بندے کو بھی بائی ہینڈ پروپرٹی ٹیکس پے نہیں کرنا آپ نے خود خزانے میں یا بینک میں جا کر اسے پے کرنا ہے لیکن یہ پے کرنے سے پہلے آپ نے ایکسائز کے آفیس جانا ہے اور وہاں سے کنفرمیشن کرنی ہے کہ آیا وہ ڈیمانڈ نوٹس ان کے آفیس سے جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا اب پہلی سٹیج میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ ڈیمانڈ نوٹس ڈین ون ہے تو اس کیس میں آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اور اس کے تحت آپ پر پروپرٹی ٹیکس لگایا جاتا ہے یہ کوئی آٹومیٹکلی بیٹھے بیٹھے پروپرٹی ٹیکس نہیں لگا دیا جاتا تو جب وہ آپ اس پروسیج سے گزرتے ہیں تو آپ کو معلومات ہو جاتی ہیں کہ آپ کی پروپرٹی کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے اور کتنا لگا ہوا ہے جسے آپ نے تیس ستمبر سے پہلے پہلے پے کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو پانچ پرسنٹ تک ریبیٹ بھی ملتا ہے اگر آپ تیس سپٹمبر سے پہلے اسے پے کر دیتے ہیں اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو ہر مہینے میں آپ کو ون پرسنٹ ایڈیشنل پے کرنا پڑتا ہے بطور جرمانہ اگر آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے اس ڈیمانڈ نوٹس پہ اگر آپ وہ پیل نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر پہ ڈراب کر دیا جائے جسے کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر اندر پے کرنا ہوتا ہے اور ایک مہینے کے بعد پھر جو بھی آپ کے خلاف ایکشن ہوگا وہ ایک مہینے کے بعد ہو سکتا ہے اور وہ آپ نے بینک میں جا کر پی کرنا ہے کسی کو بائی ہینڈ نہیں دینے کی ضرورت اب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا پراپرٹی ٹیکس جنمن ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ ہے تو اس کو آپ کم کیسے کروا سکتے ہیں اس کی اسیسمنٹ کے لیے پی ٹی آر فارم موجود ہوتا ہے آپ ایکسائز آفیس میں جائیں گے ان سے پی ٹی آر فارم لیں گے فیل کریں گے ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ اٹیج کر کے اپلیکیشن اٹیج کر کے سب میٹ کر دیں گے وہ ان کی طرف سے ایک اسیسی نومینٹ ہوگا اسیسمنٹ ٹیم ان کی طرف سے آئے گی آپ کی پراپرٹی کو اسیس کرے گی اور اس طرح سے آپ کا ٹیکس ریوائز ہو سکتا ہے اب ایکزمشن کی بات کریں تو اس میں بہت ساری لوگوں بہت ساری کیٹیگریز کو ایکزمشن ہے پراپرٹی ٹیکس میں اور زیادہ تر انہی لوگوں کو لوٹا جاتا ہے یہ جو بوگس جو ایکسکائز کے محکمے میں اکثر عملہ کام کر رہا ہوتا ہے یا تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یا پھر وہ دوسروں کے ذریعے اس قسم کی حرکتیں کرواتے ہیں اس میں پہلی ایکزمشن تو ان لوگوں کو ہے جن کا پانچ مرلے سے کم کا گھر ہے ان کو کوئی ٹیکس چارج نہیں ہوگا دوسرے نمبر پر اگر پانچ مرلے سے زیادہ ہے لیکن اس کا سلانہ کرایا 4230 سے کم ہے تو اس کے اوپر بھی ٹیکس چارج نہیں ہوگا اب یہ اتنی پرانی فگر چل رہی ہے آج کل تو ایک ریڈی کا کرایا بھی اس سے زیادہ ہوگا لیکن کسی کو توفیق نہیں ہو رہی اس سے ریوائز کرنے کی اس کے علاوہ اگر سنگل ہاؤس ہے آپ کا اور آپ اس کے آنر ہیں اور خود رہ رہے ہیں اور اس میں بھی 6480 سے زیادہ اس کا سلانہ کرایا نہیں جا سکتا تو اس میں بھی آپ کو کوئی پروپرٹی ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر کسی بیوہ یتیم یا ڈیسیبل شخص کے پاس کوئی پروپرٹی ہے اور اس کے اوپر اگر ٹیکس اماؤنٹ 12150 بن رہی ہے تو اس کو بھی وہ ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا اور 12150 تک کے ٹیکس کی اس کو ایگزمشن ہے اگر کوئی پروینشل یا گورنمنٹ ایمپلائی ہے یا ریٹائرڈ فرام سرویس ہے تو وہ اپنا رہائشی اپنے ذاتی ایک کنال تک کے گھر کے اوپر کوئی ٹیکس اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ایک کنال تک کے گھر کے اوپر کوئی پروپرٹی ٹیکس چارج نہیں ہوتا اس کے علاوہ سرکاری امارتے ہیں مسجدیں ہیں اور چیری ٹیبل جو بھی انسٹیٹیوٹ ہیں یا کوئی دکانے آپ نے بنا رکھی ہیں جن کی تمام اماؤنٹ چیریٹی میں جا رہی ہے تو اس قسم کی پروپرٹی کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس چارج نہیں ہوتا آج کے لیے یہیں تک ملتے ہیں نیکسٹ بی لاؤگ میں